اسلام علیکم فرینڈ شاہین ہے چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ باندھ لیں گے سلپ نوٹ باندھنے کے بعد ہم اپنی اس تریٹ کو سنگل قریشہ لیتے ہوئے اپنے دوبتے سے اٹیج کر لیں گے اٹیج کرنے کے بعد چین ون لیں گے ون چین لینے کے بعد اگین ہم اپنی دوبتے کو سوری اپنی تریٹ کو اپنے دوبتے سے اٹیج کریں گے چین ون لیں گے ون چین لینے کے بعد یہ سیم سپیس میں ہی جس میں ہم نے سنگل قریشہ لیا ہے یہ دیکھئے اسی میں ہی ہم ون ٹو ٹری فور فور ڈبل قریشہ لے لیں گے ون چین لیں گے اور سیم سپیس میں ہی سنگل قریشہ لے کر اس پیٹل کو یہاں ریڈی کریں گے یہ دیکھئے اگین ہم نے ون چین لے لینے ہیں ون چین لینے کے بعد تھوڑا سپیس دے کے اس تھریٹ کو اپنے دوبتے سے اٹیج کرنا ہے اس لپ کو اپ کرنا ہے اپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک بیٹ اٹیج کرنے کے بعد یہ دیکھئے اس کو یہاں لاتے ہوئے اسی سپیس میں ہی ہم اگین سنگل قریشہ لے لیں گے چین ون لیں گے اور تھوڑے سپیس کے بعد سنگل قریشہ لیتے ہوئے اس تھریٹ کو دوبتے سے اٹیج کریں گے چین ون لے لیں گے اور سیم سپیس میں ہی ہم ون ٹو ٹھری ٹھور ٹھور ڈبل قریشہ لیں گے چین ون لیں گے اور سیم سپیس میں ہی ہم اسے سنگل قریشہ لیتے ہوئے جوائن کریں گے اگین ہم نے چین ون لینی ہے ون چین لینے کے بعد اس کو یہاں پر اٹیج کرنا ہے اس لپ کو اپ کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایک موٹی اٹیج کرنا ہے موٹی اٹیج کرنے کے بعد موٹی اٹیج کرنے کے بعد ہم نے اسی سپیس میں ہی سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے جوائن کرنا ہے چین ون لے لیں گے چین ون لے کے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے جوائن کریں گے دیکھئے فرنڈز یہ اتنا سا ہی ڈیزائن ہے لیکن بن کے یہ بہت خوبصورت آتا ہے میں اس کی لاسٹ لوک آپ کو دکھاتی ہوں اوکے فرنڈز دیکھئے یہ کچھ اس طرح بن کے ریڈی ہوا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی ایزی بھی ہے تو جلدی سے ایک لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فلحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو انڈ اللہ حافظ